اسلام علیکم دوستی وڈے ہم بات کریں گے کینسٹین ویجینل کریم اور ویجینل ٹیبلٹ کے بارے میں کہ اس کا استعمال آپ کس کنڈیشن میں جو ہے کر سکتے ہیں جب فیمل کے ویجینل میں بہت زیادہ فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے تو ان کی وجہ سے ان کو انٹرنل جو ہے خارش ہو جاتی ہے اور کجلی وغیرہ ہو جاتی ہے تو ان کی لئے آپ کینسٹین ویجینل کریم اینڈ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تو ان کی پرائس کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ آپ کو مارکٹ میں تقریباً کریم اور ٹیبلٹ جو ہے ایک سو بیس سو روپے کے درمیان میں مل جائے گے تو ان میں آپ کو پانچ سو ایم جی اور سو ایم جی جو ہے مل جائیں گے ان میں آپ کو ایک ٹیبلٹ اور سیکس ٹیبلٹ مل جائیں گے تو ان کا استعمال آپ خارش کے لئے کر سکتے ہیں اگر آپ کو اندرونی خارش ہے اور کجلی وغیرہ ہے تو آپ کینسٹین کا استعمال کر سکتے ہیں تو ان کا استعمال آپ کچھ اس طرح سے جو ہے کر سکتے ہیں جو ان کے ساتھ آپ کو ایک اپلیکیٹر جو ہے مل جائے گا تو اپلیکیٹر کی مدد سے آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ میری ویجانل میں جو ہے اس کو لگا سکتے ہیں تو ان کے استعمال سے آپ کی ویجانل میں جو خارش ہے وہ بلکل ختم جائیں گی اگر آپ کی بیرونی خارش ہے تو ان کے لیے آپ کینسٹین کا ایکسٹرنل جو کریم ہوتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ کیپسول لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ڈیف لوکان کیپسول کا جو ہے لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو مارکٹ میں بہت آسانی سے مل جائے گا تو ان کے استعمال سے آپ کا فنگل انفیکشن جو ہے وہ بلکل ختم ہوجائے گا اگر آپ کو بیرونی خارش ہے تو آپ کینسٹین کریم جو ہے ایکسٹرنل جو ہے لے سکتے ہیں تو ان کے استعمال سے آپ کی خارش اور کجلیو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ کی انگلی وغیرہ میں فنگل انفیکشن ہے تو ان کی لئے آپ ڈرما سپورین کا سلوشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو اس ٹاپک پہ میں نے بہت سے ویڈیو بنائے ہیں جو کہ آپ میرے چینل پہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو لیکوریا وغیرہ ہے تو ان کی لئے آپ ڈیفلوکان یعنی فلوکونازول کے افصول کا استعمال کر سکتے ہیں تو ان کی استعمال سے آپ کی لیکوریا جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی